انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور انہیں کی میند کی وجہ سے ہم نے بہت جو ہے اچھی پوزیشن آسل کی ہے ڈسٹک لیول تک یہ میرا ادارہ پروان چڑھے اور ہر لحاظ سے ہر کمپیٹیشن میں ہم انشاءاللہ حصہ لینے کی کوشش کریں گے اور میں اپنے ادارے کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہوں ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے جس کے طالب علم ہے فرسٹیر کے محمد عبران قد کارٹ کے حساب سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے تصیبے فرس پوزیشن آسل کی اور زیلے میں بھی انہوں نے ٹاپ کیا ہے تقریر مقابلہ جاتے جس طرح ہر سال بجاب حکومت کی جانب سے مقابلہ جاتے ہیں اس بار کوڑا بیٹھائی سکوریٹری روڈ سلطان کے طالب علم میں فرسٹ پوزیشن آسل کی تحصیل بھی اور زیلے بھی اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بتائیے کہ آپ نے قد کارٹ کے حساب سے مقابلہ کیا تھا یا پھر اسازہ کی میند ہے یہ اسازہ کی میند کے حساب سے تھا سکول کی مطلب ہے کمپیٹیشن کے لیان سے آپ نے سکول کو یاگ لے جانا چاہتے تھے جب آپ مقابلے میں جا رہے تھے اس وقت کیا امید تھی آپ امید تھی کہ انشاءاللہ اسازہ کی دعاوں سے ہم کامیابی ہوں گے انسا جو آپ کو ٹاپک دیا گیا تھا تحصیل بے اور زیلے بے سوشل میڈیا کا ٹاپک تھا تحصیل بھر بھی اور ڈسٹرک ریول بھر بھی سوشل میڈیا تھا تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کون سا ٹاپک تھا اور کیا کیا جو آپ کو باتیں بساد آئیں وہ ایک میڈیا والوں کا پروگرام تھا کہ سوشل میڈیا کے نقصانات بھی بتائیں اور اس کے فوائد بھی بتائیں کہ سوشل میڈیا یہ جو ہے کیا کردار ادا کر رہا ہے معاشرے میں اس کے مطلب ہے نقصان کیا ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے فوائد کیا ہیں تو اس لحاظ سے اسی ٹاپک پر جو تھی ڈی سی آف جنگ بھی تھے اور وہ جو ایڈوکیشن آفیسر کافی تھا رہے تھے وہاں پر ڈاکٹر شہد صاحب بھی تھے جنہوں نے یہ بہت اچھی انداز سے یہ پروگرام کیا وہاں پر گالزائے سکول میں تو انہی کی کافشوں کی وجہ سے اور کچھ میڈیا کے بھی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ میڈیا کا مطلب ہے کیا کردار ہو رہا ہے جو نوجوان قوم پر یا ہمارے معاشرے میں میڈیا کون سا امپیکٹ ادا کر رہا ہے اسی لحاظ سے انہوں نے یہ ایک کمپیٹیشن رکھے تھے جس میں ہم نے یہ ہماری خاصوصی کافش تھی سرنواز صاحب کی جنہوں نے ہم مجھے گائیڈ کیا اور انہی کی محنت کی وجہ سے ہم نے بہت جو ہے اچھی پوزیشن حاصل کی ہیڈ ڈیسٹرک لیول تھا آپ پاس پانا علاقہ جتے لگتے ہیں پہلے بھی کسی مقابلے میں حصہ رہی ہے یا پہلے بار تھا پہلے بھی وہ گورنمنٹ ہائی سکول اشاری میں جب ہم تھے اس وقت میں نے سکس کلاس سیمن کلاس میں تھا جب میں نے کمپیٹیشن کیا تھا دو ہزار غالباً ستارہ میں تو اس میں بھی تحصیل میں ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ہم زندہ قوم ہے اس میں بھی بینیفیسٹ پوزیشن حاصل کی تاہیئے کہ آپ نے ماشاءاللہ تحصیل میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی زندہ پوزیشن حاصل کی ہے وہ نوجوان وہ طالب جو سٹیج پر آنے کے لیے جو ہے تقریف نہیں کرتے آپ ان کو کیا پکابدر ہے چاہیں گے ان کو یہی ہے کہ ان میں اگر ایک جوش ہوگا اپنے ادارے کو آگے لے جانے کا یا اپنی شخصیت کو یا اپنے نام روشن کرنے کا تو میند سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو یہ ایک جذبے کی بات ہوتی ہے جس طالب علم میں یہ جذبہ ہو کہ وہ میند کرے اور اپنے ادارے کو آگے لے جانے کی کوشش میں ہو تو وہ ضرور سٹیج پر آ سکتا ہے اس میں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ میند کی بات ہوتی ہے تو جو میند کرتا ہے وہ کامجاب ہوتا ہے یہ اس میں میند کے ساتھ ساتھ ہمارے سکول کے جو اساتح ذاتی ان کی دعاوں بھی تھی اور ساتھ میں یہ ہماری میند تھی اور یہ ہمارا جو ہے جوشتہ کہ ہم اپنے جو ہے ادارہ روڈ سلطان کو مزید بھی آگے لے جائیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے گورا میٹ ہے سکنڈ سکور روڈ سلطان کے پرینسیپل سر عبدالعیم سے ہمارے ساتھ مجھے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے سکول کے تاریخ یہ ہے فرس پزیچنر حاصل کی تصیل بے اور سی لے بے اس کامیابی پر کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا ادارہ پروان چڑے اور ہر لحاظ سے ہر کمپیٹیشن میں ہم انشاءاللہ حصہ لینے کی کوشش کریں گے اور میں اپنے ادارے کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا ادارہ جو ہے وہ پوری ڈوین میں اور پنجاب میں یہ اول پوزیشن گین کرے جی پہلے بھی آپ کے ادارے کے بچے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں یا کہ یہ پہلی بار تھا یہ تقریباً نو سال کے بعد یہ فرس ٹائم جو ہے وہ میں نے آ کر ان بچوں کو کے اندر جو اللہ نے خدا دا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو اجا کر کرنے کی ہے سر نباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے اس بچے کو تیار کیا اور یہ تقریر لے کے دی ہم سے بات کرتا ہے سر یہ بتائے گا کہ جب آپ نے تقریر لے کے دی تھی اس وقت کیا جذبات تھی اور اس وقت کیا امیدیں تھی مجھے اس بچے سے زیادہ اس ادارے سے امیدیں وابستہ ہیں میں اول سے فس ٹائم تک یہوں سے تعلیم حاصل کی ہے اور پھر یہیں تقریری ہوئی ہے مجھے بڑی خوش ہوئی جب میرے پرینسپل صاحب سادھ حافظ عبدالحلیم صاحب نے مجھے کہا کہ سر یہ کام کر دیجئے گا تو میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو یہ خوشی محسوس کی ہے کہ یہ کام کر کے ہم اپنے ادارے کا پروڈ سلطان کا نام روشن کریں گے اور اس میں مجھے کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ یہ فس ٹائم پہلے میں سر زفر اقبال حیدری صاحب مجھے اس پر توجہ دیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا پارٹسپلیٹ کیا کریں کوئی بھی موقع ہو تو تو اس لحاظ سے میں پہلے سے ریڈی تھا مجھے کوئی مشکل نہ پیش آئی تھی پارٹسپلیٹ کیا اکثر لوگ جو ہیں وہ گورنمیٹ کے اداروں پر ترقید کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پر حصہ ہی لیتے آپ ان کو کیا پیغام دنا چاہیے ان کو پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ تنقید کرنے کی بجائے تحصیح کی جائے وہ آپ نے آپ کو بہتر کریں اور پارٹسپلیٹ کریں ہمارے ان کے ساتھ کوئی اتراز نہیں ہے بلکہ ہماری خوش یہ کہ وہ وہاں بھی ان اداروں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ تو بچے پھول ہیں ہر ایک کا وہ جیسے کہتے ہیں نا پھول کلیوں سے محبت ہی تو فطرت ہے میری بچہ قاتل کا بھی اولکت جگر ہوتا ہے ہمارے لیے تو وہ بچے بھی بہت قیمتی سرمایے ہیں کل وہ ہمارے ملک کے باگڈور سنبھلنے والے ہیں ان کو بھی پارٹسپلیٹ کروایا جائے نہ کہ تنقید کی جائے بلکہ ان کی حوصلہ فضائی کی جائے ان کو تیار کیا جائے موٹیویٹ کیا جائے آپ کے ادارے کے بچے نے جو ہے تحصیل میں پوزیچر حاصل کی زیرہ میں پوزیچر سے حاصل کی ہے جو نئے طلبہ طلبات ہیں آپ ان کو کیا میسے دنا چاہیں گے نئے بچوں کو ان کو اس سے یہ سبق کی حاصل کروا سکتے ہیں کہ آپ بھی بیٹا نیکس ٹائم آئیں اور پارٹسپلیٹ کریں اللہ پاک ہم یوں ناصر ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک آپ پہ گفت و گوشتوری طالبیل عبران کی اور ان کے ساتھ پرینسی پر ادارہ سر عبد الرحیم صاحب کی ان کے کہنا ہے کہ بچے نے جو عمیرت کی اس کے بعد یہ تصیل میں پوزیچر حاصل کی اور زیلے بیجوی ہے اور ٹاپ کیا یہ ادارہ کی بینت اور اسازہ کی مہت تھی اور ان کے ساتھ ساتھ والدین کی محبت تھی ناظرین اس تک پروگرام حملاتے رہے گا اپنے بیسپانز زیشاناللوانی کو ریل پاکستان سے اجازی تھی اللہ نیگپان